بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں حیدر عیاد خان آج کے اس ویڈیو میں کچھ اہم چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکرس کرنی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا لیکن اس کا امپیکٹ پارٹی پر کیا پڑا جو عمران خان صاحب روز تقریر کرتے ہیں اس کے اندر باتیں کرتے ہیں کیا واقعتن پاکستان تحریک انصاف آج بھی اتنی مضبوط ہے کہ وہ الیکشنز میں جائے اور الیکشنز زید کر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے طور پر ابرے اس کو آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے سیکنڈلی پاکستان مسلم لیگ نواز اس کو اب اندرونی لڑائیاں جو ہیں وہ پارٹی کو ختم کر رہی ہیں تو یہ جو کویلیشن کارمنٹ ہے یہ لینے کا فیصلہ مسلم لیگ نواز کا درست تھا یا نہیں اس کو لیڈ کرنے کا فیصلہ مسلم لیگ نواز کا درست تھا یا نہیں اب شاید یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب نے جو مشورہ دیا تھا پارٹی کے سینئر لوگ ابھی سوچ رہے ہیں کہ وہ مشورہ ٹھیک تھا ہمیں یہ حکومت نہیں رہنی چاہیی تھی فالی طور پر سمجیس کو ڈیزولف کر دینا سے یہ تھا ایک تو سارا جو بلنڈرز تھے عمران خان صاحب کے دور کے وہ پڑھ چکے ہیں مسلم لیگ نواز پر عمران خان صاحب کا عالم یہ ہے وہ کتنا کبے نو ملت پہ کبے دا کب نکل گیا عمران خان صاحب کے ٹکٹ کی اوپر الیکشن لڑنے کو تیار نہیں تھے اب لوگ صرف انتظار کر رہے تھے کہ کب اسمبلیز ٹھوٹیں یا اسمبلی اپنی مدت مکمل کرے اور ہم تحریکین صاحب کا ٹکٹ چھوڑیں کیونکہ پبلک کے اندر پپلیریٹی میں بہت زیادہ کمی آ رہی تھی بہت زیادہ اگریسیو ووٹر سپورٹر بھی عمران خان صاحب کو ساتھ ان کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے ریزن یہ معاشی طور پر وہ معاملات کو ہنڈل نہیں کر پا رہے تھے ملک میں آہ چیزیں سٹیبل نہیں ہو پا رہی تھی جس جس چیز کے خلاف عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم اقدامات کریں گے وہ تمام چیزیں عمران خان صاحب کے دور میں ان میں اضافہ ہو رہا تھا فور انسٹنس انہوں نے کہا ہم آئی ایم ایف کے سامنے دھولی نہیں پھیلائیں گے عمران خان صاحب کے دور میں ریکارڈ جو کرزہ جاتے ہیں وہ آئی ایم ایف سے اور دیگر ممالک سے دیگر فائرانچل انسٹیوشن سے کرزے لیا گیا سیکنڈلی عمران خان صاحب نے کہا جی کہ ہم کرپشن کے خلاف جنگ لڑیں گے کرپ لوگوں کا خاتمہ کریں گے ایکسٹریملی کرپ لوگ عمران خان صاحب کے دور میں سسٹم کا حصہ تھے ان کو امپاور کیا گیا عمران خان صاحب کے سسٹم نے امپاور کیا ان لوگوں کو اور کرپشن انڈیکس کے اندر پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ مزید کام ہوئی مطلب پاکستان کے اندر کرپشن کے اندر اضافہ ہوا تو عمران خان صاحب نے جو تمام بڑی چیزیں کہیں تھی ان تمام چیزوں کے اوپر وہ عمل نہیں کر سکے معاشی طور پر وہ ملک کو سٹیبل نہیں کر سکے جو چیزیں انہوں نے کی ہیں جس کی وجہ سے کچھ فیگرز جو سامنے ہیں جن کے پر اب وہ کھیلتے بھی ہیں اور یہ کرنٹ کامنٹ جو ہے یہ بھی خیر کہتی تھی کہ ہمارے پاس ایکسپیرینس لوگوں کی ٹیم ہے ہم لوگوں نے ماضی میں چیزوں کو بہتر کیا اب بھی کریں گے انہوں نے بھی بیڑا غرق کیا سمیلرلی عمران خان صاحب کے دور میں بھی کچھ لوگ وہ آئے جو فیگرز کے ساتھ سپلے کرنا اچھے طریقے سے جانتے تھے خان صاحب کی اپنی اکنومک معاملات کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے کہ وہ بہت زیادہ نہیں ہے وہ ان کو جہاں پر جو فیڈ کیا گیا وہ اکارڈنگلی کام کرتے گئے اور الٹی میٹلی چیزیں جو ہیں وہ بگاڑ کی طرف نہیں اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بگاڑ یقینی طور پر عمران خان صاحب کے دور میں جو ہے وہ بنیاد نہیں رکھی گئی تھی اس بگاڑ کی لیکن عمران خان صاحب کے دور میں اس بگاڑ نے سپیڈ ضرور پکری دی اور ابھی سپیڈ کنٹرول نہیں ہو پاری یہ سپیڈ with the passage of time increase ہوتی جاری ہے اگر ابھی بھی معاشری معاملات کنٹرول نہیں ہوں گے تو آہ بلیم گیمز تو چلے ٹھیک ہے بلیمز کی حد تک کر سکتے ہیں کہ فلانے نے یہ کیا ڈمگانے نے یہ کیا لیکن انٹی میٹلی نقصان ملک کا اور ہے یہ ان لوگوں کو کتنا خاص فرق نہیں پڑتا ملک کے معاشری معاملات خراب ہونے سے آہ بہت زیادہ کو ان کا فرق نہیں ہے اچھا بات ہو رہی تھی سیاست کی نواز شریف صاحب کا تب بھی خیال تھا کہ حکومت نہیں لینی چاہی اور اگر حکومت لے لی ہے عمران خان صاحب کو شکست ہو گئی یہ vote of no confidence میں ان کے خلاف vote of no confidence خامیہ ہو گیا ہے اوری طور پر اسمبلیز ڈیزولف کر دی جائیں لیکن شباز شریف صاحب کو بھی تھوڑا سا ان کو بھی ہوا کہ آہ میں اب چونکہ ملک کا پرائیم نیسٹر بنا ہوں اس کو انجوائے کیا جائے اب انجوائے کیسے کرنا تو کوئیلیشن میں انجوائے کرنا تھا کوئیلیشن کے چکروں میں ایک تو پارٹی کے اپنے لوگ ان کو سیکریفائز کرنا پڑا وہ لوگ پیچھے گئے اچھا وہ لوگ پیچھے گئے پھر فیملی کے اندر اپنی رفٹس اتنی زیادہ تھی کہ ایجسمنٹس کے چکروں میں جی کہ کون پریزیڈنٹ بنیں گے کون سینئر وائس پریزیڈنٹ بنیں گے کون چیف اگنائزر ہوگا کون کیمپینز کو لیڈ کرے گا کون جو ہے وہ پارٹی کی جو جتنی بھی معاملات ان کو دیکھے گا ان چکروں کے اندر جو ڈیویزن ہوئی چونکہ شہباز شریف صاحب پرائیم نیسٹر بنے حمدر شہباز صاحب کو بھی خاموش ہونا پڑا جو کہ وہ چیف منیسٹر بنے کچھ عرصے کے لیے بعد میں جو ہے وہ حمدر شہباز صاحب کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا اس چیف منیسٹر لیکن پارٹی کے اماملات سے وہ تھوڑے سے دور ہٹ گیا ہم نے دکھا کہ نون لی کا جو جنرل ورکرس کے انوینشن تھا اس کے اندر بھی حمدر شہباز صاحب موجود نہیں تھا چاہا اس میں کیا نامی مفتہ اسماعیل صاحب موجود نہیں تھے اس کے اندر شاہد خاکان نباسی صاحب موجود نہیں تھے اس میں اقبال زفر جھگڑا صاحب موجود نہیں تھے یہ وہ تمام لوگ ہیں جو پارٹی میں سینئر لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے یہ وہ لوگ نہیں تھے اور ان سب کو بائی پاس کر کے مریم نواز صاحبہ کو نا صرف پارٹی کا چیف اگنائزر بنایا گیا ان کو پارٹی کا سینئر وائس پریزنٹ بھی بنا دیا گیا تو فیملی نے اپنی ریفٹس میں پارٹی کا بڑا گھرک کر دیا پارٹی محبود ہوگی ہے چاند ازلاد یا چاند ڈیویزن ساک اب یہ پورے ملک کے اندر پھیلی ہوئی پارٹی نہیں ہے اس کے آفس بیررز ضرور پورے ملک میں موجود ہیں لیکن اس پارٹی کا ووٹ میں پورے ملک میں موجود نہیں اب اس پارٹی آہ کا کہلیں کہ جو اس کے پاس ہوا کرتے تھے کسی دور میں پورے ملک میں اب وہ پورے ملک کے اندر موجود نہیں ہے ایک تو یہ معاملہ ہو گیا سیکنڈ لی آہ اب مسلم لیگ نواز کی انٹرنل ریفٹس جو ہیں ان کا نقصان جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پارٹی کے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا بلوچستان ان کے اندر بہت سے لوگوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا آہ چناہ اللہ لازہری صاحب چلے گئے جنرل قادر بلوچ صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لی ون سناولہ لازہری صاحب نے بھی اور اس سارے ٹائم کے اندر جب گورنمنٹ بھن بھی گئی مسلم لیگ نواز کی وفاق میں بلوچستان میں وہ اپنے لوگوں کو خوش نہیں کر سکے اپنے لوگوں کو جس نہیں کر سکے ایون سند میں نہیں کر سکے کے پنجاب میں جو ان کے پاس بڑے نام جو موجود ہیں جو ہر بار جب بھی حکومت میں ہیں کہ وہی لوگ کیبنٹ میں ہوں گے انہی لوگوں کو بار بار نوازہ جائے گا تو وہ لوگ تو ایجسٹ ہو گئے سامہا ہو لیکن ان میں سے بھی کئی ہیں جو ایجسٹ نہیں ہو سکے سسٹم کی وجہ سے کیونکہ کوئیشن تھی اور لوگ کو بھی ایجسٹ کرنا تھا تو بلوچستان کے آفیس بیررز کی ایک ملاقات ہی ہے ایش آباز شریف صاحب سے اس ملاقات کے اندر انہوں نے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کیا ہے اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ کاکر صاحب موجود تھے جو جنرل سیکریٹری ہیں اس میں مندخیل صاحب موجود تھے جو پریزیڈنٹ ہیں بلوچستان پاکسٹرم مسلم دیگ نواز کے اس میں صدرین نعیم کریم صاحب موجود تھے سینر رہنما ہے مسلم دیگ نواز کے اچھا نعیم کریم صاحب کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے فل لائلٹی کے ساتھ پارٹی کے لیے کام کیا جس نے یہ نہیں دیکھا کہ پارٹی حکومت میں ہیں پارٹی اپوزیشن میں ہیں اس نے پارٹی کی بنیادوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیا بلوچستان کے اندر اس کے لیے پراپرلی ورک کیا ہے پارٹی نے اس کو اکومنڈیٹ نہیں کیا پارٹی کو اکومنڈیٹ کرنا سیئے تھا نعیم کریم جیسے لوگوں کو لیکن پارٹی نے ان کو اکومنڈیٹ نہیں کیا بہرحال اس میٹنگ کے اندر نعیم کریم صاحب نے بھی کافی محبید مشورے دیئے پرائم نیسٹر کو کہ کس طریقے سے آپ بلوچستان کے معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں باقی لوگ نے بڑے گلے شکوے کیا جی کہ ہمیں فنڈز نہیں دیے جا رہے ہمیں سکینز نہیں دی جا رہی ہم لوگوں کو اپنے کام کروانے کے لیے کوئلیشن میں جو موجود بزراء ہیں ہمیں ان سے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے ان کی ملت سماجت کرنی پڑتی ہے ہمارے اپنے لوگ ہمارے فان نہیں اٹھا رہے پرائم نیسٹر کیا ان کو ایک تو مسلم لیگ نواز شاید آج بھی اس چیز کرتا ہی ان نہیں کر پا رہی کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کو حقیقی معنیوں میں وہ ایڈجسٹ کر کے کہ سسٹم کے اندر فائدہ لے سکتے ہیں فائدہ صرف بطور پارٹی نہیں اس ملک کے لیے بھی بہتر جو ہے وہ رول پھائی کر سکتے ہیں تو یہ میٹنگ بھی بلوچستان کے والے سے پھر پاکستان تحریک انصاف اور جن لوگوں نے چھوڑا اچھا آپ دیکھ لیں کہ بہت سے ہمیں عمران اسماعیل صاحب نظر آئے ہمیں جو ہے وہ علی زیدی صاحب نظر آئے ہمیں فیاضر سنچوہان صاحب نظر آئے ہمیں فردوسہ شکوان صاحبہ نظر آئیں یہ وہ نام تھے فرمورا ڈاکٹر مراد راز صاحب نظر آئے کہ جن کے جانے کے بعد ایک امپیکٹ کی ہوا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بطور جماعتہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہے اچھا اب اگر آپ تھوڑا سا غور کریں محمود مولوی صاحب کراچی سے کیا پاکستان تحریک انصاف یا کسی بڑی پلیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ کے بغیر محمود مولوی صاحب الیکشن جیت سکتے ہیں نہیں جیت سکتے ہیں علی زیدی صاحب الیکشن جیت سکتے ہیں نہیں جیت سکتے ہیں عمران اسماعیل صاحب الیکشن جیت سکتے ہیں فواد چوہدری صاحب کا ایک پلیٹیکل بیکگراؤنڈ ہے ہے ان کا ووٹ بینک بھی موجود ہے بٹ باوجود اس کے کیا وہ کسی بڑی پلٹیکل پارٹی کے سپورٹ کے بغیر الیکشن جیت سکتے ہیں نہیں جیت سکتے آمیر کیانی صاحب الیکشن جیت سکتے ہیں نہیں جیت سکتے چوہان صاحب کا بھی ووٹ بینک ہے لیکن وہ بھی without the support of a big political party اچھے ووٹ بینک کی ضرورت ان کو پارٹی کا بھی ہوگا اس کے بغیر وہ الیکشن نہیں جیت سکتے فردوس آشی کبھان صاحب کا ووٹ بینک ہے اچھے ٹکٹ کے بغیر وہ بھی الیکشن نہیں جیت سکتے داکٹر مراد راس نہیں جیت سکتے تو یہ وہ لوگ نہیں تھی کہ یہ کسی بھی پارٹی میں چلے جائیں آپ یہ الیکشن جیت جائیں گے جن کو الیکٹی figurز کا جاتا ہے یہ الیکٹی بلز نہیں ہے الیکٹی بلز وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پارٹی ووٹ بینک کی ماہینر سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہ لوگیں جن کو major سپورٹ کی ضرورت ہے ان کا اپنا ووٹ بینک کتنا بڑا نہیں ہے کہ یہ پارٹی کے اندر کسی کو بلیک میل کر سکیں یا ان کو پارٹی ووٹ بینک کی بہت زیادہ ضرورت نہ ہو اچھا اب پاکستان تحریک انصاف کچھ چھوڑا جن لوگوں نے میں زیادہ لوگوں کی بات نہیں کروں گا آپ لاہورڈ دسٹرکٹ کی بات کرلیں تو لاہورڈ دسٹرکٹ میں صرف دو لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف پر ٹکٹ پاپس کیا آپ ڈسٹرکٹ انکانہ کی بات کرلیں کسی نے بھی ٹکٹ پاپس نہیں کیا ڈسٹرکٹ پسور کی بات کرلیں تو ایک غالبین کرنل حاشم ڈوگر صاحب نے ٹکٹ واپس کی ہیں تو میرا خیال ہے کہ نو اور چار اور پانچ نو اور نو اٹھارہ اٹھارہ اور تیس تقریباً پچاس ہلکے صبح اسمبلی کے لاہورڈ ڈویجن کے بنتے ہیں تو پچاس ہلکوں میں صرف تین لوگ ہیں جنہوں نے ٹکٹ واپس کیا نہیں لاہورڈ ڈویجن سے تقریباً پچاس ہلکوں میں تین لوگ ہیں جنہوں نے ٹکٹس واپس کیا اگر میں غلط نہیں تو یہ اٹھالیس بنتے ہیں پینتالیس لوگ ابھی بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں میرے مطابق پانچ صبح اسمبلی کے ہلکے ہیں قصور کے جن میں سے ایک شخص نے ٹکٹ واپس کیا تیس ہیں لاہور کے جن میں سے دو نے واپس کیا چار رہ گے قصور میں اٹھائیس رہ گے لاہور میں چار ہلکی ہیں ننکانہ صاحب کے کسی نے واپس نہیں کیا سمیلرلی نو ہلکی ہیں جو شخص سے خفر رکھے وہ بھی کسی نے بھی واپس نہیں کیا تو یہ بن گئے اٹھارہ اور یہ تقریباً پینتالیس لوگ ہیں جو ابھی بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اٹھالیس میں سے یہ صرف لاہور ڈیویزن کی بات ہے لیکن کیا پاکستان تحریک انصاف اس پوزشن میں ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو ٹکٹ دے اور وہ الیکشن چیر جائے نو ڈاؤٹ امران خان صاحب کی پاپلیلیٹی بہت زیادہ ہے لیکن امران خان صاحب کی پاپلیلیٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ کسی خمبے کو ٹکٹ دیں تو وہ الیکشن جیجے میں ایک سروے دیکھ رہا تھا تو سوشل میڈیا پر جس میں لکھا ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اگر کسی خمبے کو ٹکٹ دے اور مقابلے میں فیضل حسن چوہان ہے تو آپ اس کو ووڑ دیں گے تو خمبے خمبہ الیکشن جیت رہا تھا لیکن یہ بات صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہے سوشل میڈیا کے جو ریزلٹس ہیں ان کی بیس کی اوپر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ان کا ایکچول ریزلٹس پر کتنا اثر ہوگا سمہا تھوڑا بہت امپیکٹ ضرور ہوگا لیکن یہ حتمی کنکلیوزن کے لیے کافی نہیں گراؤنڈ میں بہت سی چیزیں ہیں جو بہت سے بہت مختلف ہوتی ہیں گراؤنڈ میں الیکشن کی سائنس بڑی مختلف ہے آج عمران خان صاحب غلطی یہاں پر کر رہے کہ ان کو لگ رہے کہ ان کی پاپلیریٹی اتنی ہو گئی ہے کہ وہ کسی کو بھی ٹکٹ دیں تو وہ الیکشن جیت سکتا ہے لیکن حقیقت یہ نہیں ہے عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی میں ان لوگوں کی ضرورت ہے جن کی حلقے میں اپنے ووٹ بینکس ہیں جن کو پارٹی کے ووٹ بینک کی ایڈیشنل ضرورت ہوتی ہے کسی بھی شخص کو ٹکٹ دے کر الیکشن نہیں جیتا جا سکتا ایون شہری حلقوں میں بھی بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سائنس صرف رورل ایریاس کی حد تک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ شہری حلقوں میں بھی آپ کو اچھے ناموں کی ضرورت ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو سے تھی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ